نماز ایہ کا نابضو ایہ کا نستعین میں آکے وہاں کھڑے ہو جائے کریں تقرار کر کے اور مان کے ہٹیں اور اس کوشش کے دوران ہی بہت سی توجہ ایسی مرکوز ہو جاتی ہے کہ بہتر کے فضل سے پھر وہ رفتر رفتر پھیل کر نماز کے دائرے کو وسیع کرتی جاتی ہے وہ نئی آپ کی بات درست ہے وہ جو اعلیٰ درجہ کے عارف بلہ ہیں ان کے بعد دوسرے لوگوں کی نماز درجہ پہ درجہ اپنے منتوخ سے ہٹتی چلی جاتی ہے اور یہ حالت کہ تمام طرح نماز میں توجہ مرکوز رہے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اس لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے کہ جب پریشانیوں کے حجوم خصوصاً مثلاً رسول اللہ علیہ وسلم کے مدلک آتا ہے کہ یہ جن لب ادا کا رفض آتا ہے جب تو نماز کے اکھڑا ہوتا ہے تجھ پر یہ حجوم کر کے آ جاتے ہیں وہ جو تفکرات تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ دین ہی تھے سارے کے سارے کوئی بھی ذاتی تفکر نہیں تھا مگر رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ حجوم کر کے آتے تھے اور آپ کو بڑی طاقت کے ساتھ ان کو جنجور کر پھینکنا پڑتا تھا تو بازفہ وقتی طور پر ایک انسان کو حموم و غموم اتنا گھیر لیتے ہیں کہ اس کی توجہ ہٹنی سکتی بازفہ کوئی خوشی کی خبر آئی ہے پار بار دماغ اس طرف جائے گا بازفہ کوئی فکر لاکھ ہوا ہے تو ایسی صورت میں عراج یہ ہے کہ اس غم اس فکر اس بچینی کو خدا کے تعلق میں اس طرح پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ میری خوشی ہے تیرا ہی شکر ہے یہ میرے غم میں تو ہی دور کر سکتا ہے یہ میری بچینی ہے تو جب دماغ اس طرف جائے اس کو پھر کے واپس اللہ کی طرف لے جائیں اور یہ ممکن ہے تو ہر چیز کا حکمت کے مطابق علاج کیا جائے تو بہت حد تک انسان اس مخمصے میں سے نکل سکتا ہے ہوئیے